حاجر ہوں میں ہوں منیش عوستی سی اے اے کے ویواد میں اب مشہور شاعر فیض احمد فیض کا نام بھی آ گیا ہے فیض صاحب انیس سو چوراسی میں ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مگر اپنی جن نظموں اور شاعریوں کی وجہ سے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اسی سے ایک نظم ہے ان کی نیت کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے وہ بھی سی اے اے پر آروپ ہے کہ لوگ اب تک جسے کرانتی کی نظم سمجھتے ہیں وہ ہندو ویرود میں لکھا گیا جس پر آج کا ہمارا سوال ہے کہ فیض کی نظم ہم دیکھیں گے ہندو ویرود ہی کیسے شاعر کے شبدوں کو دھرم کے نجریے سے کیسے دیکھا جائے گا فیض پر سوال اٹھانے والوں نے کیا فیض کو سمجھا ہے ہم دیکھیں گے کا ویرود کرنے والے صرف دھرم دیکھیں گے ان سوالوں کا جواب تلاشیں گے مگر آپ پہلے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ سویئے کے خلاف آندولن کا گیت بنی سویئے کے خلاف جامعہ کے چھاتر جسے ویروت کا نغمہ بنا چکے ہیں موسیقی سترہ دسمبر کو جامعہ کے چھاتروں کے سمتھن میں پردرشن کرتے ہوئے کانپور آئی آئی ٹی میں جب وہی نظم پڑھی گئی تو بوال مجھ گیا موسیقی 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 جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بسنام دہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے مگر نظمیں سب بوت اٹھوائے جائیں گے اور بسنام رہے گا اللہ کا والی دو لائنوں کو ہندو ورود ہی بتائے جا رہا ہے جبکہ اب تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ شاعر نے تانا شاہ کے حکمرانوں کو بت اور عام جنتہ کے لیے اللہ لکھا تھا فیض کی کسی بات کو یا اس کے شعر کو ایمٹی ہندو کہا جائے یہ مجھے اتنا اپسرڈ و فنی ہے کہ اس پر سیریسی بات کرنا تھا تھوڑا مشکل ہے فیض احمد فیض جو ایک سمجھے جو ہندوستان میں انڈیوائیڈڈ انڈیا میں پروگریسیڈ رائٹرز ممت ہوا تھا اس کے ایک لیڈنگ سٹار یہ اتنی شرم کی بات ہے ہمارے دیش کے لیے کھانپور جیسے آئی ایٹی جس کی اتنی اچھی سٹینڈڈ ہے ان میں سے ایسے بھی فیکلٹی ممبرز ہیں جو نہ اتحاس جانتے ہیں نہ قویتہ پڑھنے جانتے ہیں اور نہ فیض احمد فیض کو پہچانتے ہیں یہ کھرانتیکاری گیت ہے یہ مزدوروں کی گیت ہے یہ پیرتوں کی گیت ہے جو کہتے ہیں ہم وہ دن دیکھیں گے جب ہم یہ ظالموں کی جو سکتا ہے ہم اس کو کھار کے پھیکیں گے جانتے ہیں پورٹ آنے لیجئے اور جیسے ہی آئی ایٹی کے لوگ اگر پولیس کی ساہیتہ مانگتے ہیں تو پولیس کا ختم کاروائی کرے گی ان کی پوری ساہیتہ بھی جائے گی لیکن کسی کو بھی اپنے دیس میں آ کر آپس میں ویدیس پھیلانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے ساہیتہ چاہے دیس کا ہو چاہے ویدیس کا ہو اگر اس کی قویتہ یا اس کی ساہری یا اس کی نبز سکاراتمک ہے اور لوگوں کو ملانے والی ہے سماج کے پکش کی ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے لیکن اگر وہ بانٹنے والی ہے تو پھر پاکستانی ساہیتہ کا ہندوستان میں نبز گانے کا جس میں بد پرستے کے خلاف ہو یا کسی پکار کے ورگ سمپردائیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے کی بات ہو نشٹ کرنے کی بات ہو اس کی اجازت اترپدیس میں نہیں ملے گی اور ایسے تک تو چندیت بھی ہوں گا دنڈت بھی ہوں گا سوال ہے کیا نظم پر سوال اٹھانے والوں کو یہ بات معلوم بھی ہے کی نہیں بغامپنتی ویچاروں کے پیروکار شائر کو اس کرانتیکاری نظم کے لیے جیل بھی جانا پڑا تھا بیورو رپورٹ انڈیا ریلز ناغرکتہ سنشودھن کانون کے ویرود میں دلی سمید اتر بھارت کے کئی سرد علاقوں کو گرم کر دیا ہے جی ہاں اس ویرود کا عالم ایسا کہ یہ سرد ہوائیں بھی اسے ٹھنڈا نہیں کر پا رہی فیض صاحب کی نظم جی ہاں فیض صاحب کی نظم بن گئی بکھیڑا جی ہاں اور ایسا بکھیڑا بن گئی کہ وہ ان کی گیت ترانہ بن گیا ویرود کا اور جب فیض صاحب کی نظم پر اٹھائے سوال تو بنا ہے دیش کا سوال جی ہاں دیش کا سوال میں آج فیض صاحب کی نظم کو لے کر ہی چرچہ ہوگی اور میرے ساتھ مہمانوں کا ایک بڑا پینل ہے جی ہاں آپ جو ٹیلی ویجن سکرین پر جن چہروں کو دیکھ رہے ہیں آپ لگاتار انہیں دیکھتے اور سنتے آ رہے ہوں گے آج یہ لگاتار ایک گھنٹے تک دیش کا سوال میں فیض صاحب کی نظم کو لے کر اٹھے بوال پر چرچہ کریں گے باتچیت ہوگی اور بحث ہوگی لیکن چونکہ ایک شاعر کے نام پر اٹھے ویواد کو لے کر چرچہ ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ آگرہ کروں گا کہ شبدوں کی مریادہ اور تمیز برقرار رہے کیونکہ یہ اس فیض کے نام پر اٹھائے بوال میرے ساتھ آپ نے جس رپورٹ میں دیکھا ششی بھوشن کو فیض صاحب کی وہ نظم گاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس ڈیبیٹ میں شامل ہیں ششی بھوشن آپ ودیار تھی ہیں جینیو کے اور آپ نے یہ نظم ویروت کے روپ میں گائی تھی میں آپ سے سوال شروع کروں گا لیکن اس کے پہلے میرے مہمانوں کا میں تعریف کرا دوں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مشہور اتحاس کار پروفیسر کپل کمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں وکاس گپتہ صاحب آپ راجنیتک وشلشک ہیں اور بے باقی سے اپنی رائے رکھتے ہیں میرے ساتھ بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے بی جے پی کی شالین پروکتہ اڈیلا سنگی بھی جڑ چکی ہیں میرے ساتھ حیدر آباد سے جیاں آخر اللہ کے نام پر آخر یہ ویواد ہے کیا ہندو مسلمان ہے اس نظمی یہی اس کی وجہ ہے اس بات پر چرچہ کرنے کے لیے علیہ السراف الدین صاحب موجود ہیں میرے ساتھ پروین تیاغی صاحب جیاں آپ آئی آئی ٹی ایلیومنائی کے آپ چیئرمن ہیں آپ خاص طور پر ممبئی سے جڑے ہیں اور میرے ساتھ مشہور اتحاسکار ساہتکار ڈاکٹر سچیدالن جوشی صاحب جڑے ہیں جیاں سب سے پہلا سوال ششی آپ سے جیاں ششی آخر یہ لازم ہیں ہم دیکھیں گے یہ گانے کی ضرورت اور ویروت کے لیے یہ نظم فیض صاحب کی سامنے آگئی اور اگر یہ آگئی تو ویواد کا مددہ بن گئی میں شروع سے کہتا کہ جب بھی دیش میں اس طرح کے مومنٹس چھیڑیں گے جو جن اندولن ہیں تب اس طرح کی نظمیں گائی جائیں گے جب فیض صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ کمینل طریقے سے لکھی گئی نظمیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے میں بھی ایک شاعر ہوں سمجھتا ہوں چیزوں کو اور جس طرح سے لکھا گیا اس کو وہ جو ویواد آیا اٹھا جن لائنوں پر ایک آیا جب ارض خدا کے قاضے سے سب بوت اٹھوائے جائیں گے آپ اگر اس کا مطلب دیکھیں اور ہم محکوموں کے پاؤں جب ارض خدا کے قاضے سے سب بوت اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پر بٹھائے جائیں گے جو ڈکٹیٹر ہے جس نے اللہ جو خدا نام ہے جس نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں اس کو ہٹایا جائے گا اور وہاں پر وہ آدمی بیٹھے گا وہ شخص بیٹھے گا جس کے پہر و تلے وہ دھرتی دھڑک سکتی ہے جو سادھارا نادمی ہے جو غائب بھی ہے حاضر بھی آپ کب سے شبدوں پر جا کر شائری کا انٹرپیٹیشن لکھیں سر نادر جو تاج اس میں یہ بھی ہے تاج اچھالے جائیں گے اور تکت گرائے جائیں گے سر جو تاج جو تکت جس کے لیے بنایا گیا لوگ تنتر میں اگر اس کی فلفلمنٹ نہیں کرتا تو کیوں نہ اچھالا جائے کیوں نہ گرائے جائے ہم نے اس کو بنایا ہے اگر وہ ہماری بات نہیں سنتا تو ہم کیوں نہیں گرائیں گے اس کو اور کیا غلط ہے اس میں جب جن آندولن ہوتا ہے جن آندولن اسی لیے کیا جاتا ہے سچے ہم چاہیں گے کہ فیض صاحب کی جو نظمہ آپ نے ہماری ریپورٹ میں بھی درشکوں نے دیکھی وہ یہاں پہ چھوٹی ہے یعنی آخری کی تین چار لائنیں آپ گا کر بتائیں جس کو لے کر کی یہ ویواد بنا ہوا ہے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا انلحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو ہم دیکھیں گے یہ ہی بھی بات ہے جی ہم دیکھیں گے ششی ہمارے ساتھ مہمانوں کا بڑا پینل ہے آپ نے سنا جن کا میں تاروخ کرا رہا تھا ہمارے ساتھ بی جے پی کی پروقتہ انیلا سنگ جی بھی موجود ہیں انیلا سنگ جی کرانتی کے اس گیت سے پرچند بہومت والی سرکار کو کیوں ڈر لگ رہا ہے ایسا ہے کہ بھارت ورش کو کسی سے بھی ڈرنی لگتا اور جب بھارتی جنتہ پارٹی کو وشے آتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی جس کے نام میں ہی بھارتی ہے ہو جس کے نام میں ہی بھارت ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی سے ڈرنے والے ہیں اگر بھارت کسی سے ڈرتا تو شاید اپنا استد وہ ہجاروں سال پہلے ہی کھوڑتا تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ آئی ایسی ہو جامیہ ہو علیگر مسلم یونیورسٹی ہو کوئی بھی اس پرکار کے ایجپیشنل انسٹیٹیوٹ ہو وہاں پہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے راجنیتی کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے دوسری بات آپ کے پینل پر بھی بیٹھے ہیں اور ایسے بہت سارے چھاتر ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس روپ میں یہ چھاتر ہیں اور بات کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی کیا یہ ان سے میں پوچھ سکتی ہوں کہ کاشمیر میں جو کچھ ہوا تھا وہ اس سے بڑا کوئی نازی کا ادھارن ہو سکتا تھا چن چن کر وہاں سے جو کاشمیری ہندووں کو مار مار کے بھگایا گیا تھا آپ یہاں پہ کس آجادی کی بات کر رہے ہیں آپ کو کہاں پکڑا گئے آج آپ چینل پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کل وہاں پہ آپ نظم گا رہے تھے آپ کو کون روک رہا تھا مجھے تو فیض احمد صاحب جو ہیں ان کی جو نظم تھی کہ اب آزاد ہے لب تیرے مجھے وہ نظم جو ہیں ان کی یاد آتی تھی جب جب میں ٹپل تلاک کی وشے پر بات کرتی تھی پر آج مجھے فیض احمد صاحب کی نظم اس روپ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی پڑے گی مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور دکھ اس لیے ہوتا ہے ان جیسے سٹوڈنٹس کی وجہ سے آج فیض احمد صاحب کا انام جو ہے انیلا جی کاش کی آپ لوگ اگر قانونی نظم سمجھا دیئے ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ فیض صاحب کو اس میں گھسٹا جاتا لیکن جہاں تک آپ نے بات کیے بوت کو لے کر بھائی بوت اور تاز اچھا لے جائیں گے تخت گرا دیے جائیں گے اور اللہ کو لے کر جو اس میں جکر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کیول احتراز ہی نہیں بات ہو کہے تو آخر اس میں ہندو مسلمان دھوننا کہاں تک جائز دکھائی دیتا ہے یہ راشتر ویروڈی کیسے بھا نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے ہندو مسلمان نہیں کرتی ہے اس دیش کی آزادی کے بعد تقریباً پچاس سال ایسے لوگوں نے راز کیا جو ہندو مسلمان کرتے رہے اس کا اتحاس ہی بدل دیا ہمارے دیش کا اور کیول ہندو مسلمان کرتے رہے اسی لیے آج ششیبوشن جی آپ کے پینل پر بیٹھ کر بات ایسے کر رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ بھارت میں پتہ نہیں کونسا کوہرام آ گیا ہے قتلے آم ہو رہا ہے ان کو قتلے آم جو ہے اور جگہ نظر نہیں آتا انیلہ جی میں انیلہ جی میں شخصی سے جواب لگا لیکن چونکہ یہ پہلا پراؤ ہے تو مجھے سارے مہمانوں کو سارے مہمانوں کو بھی اس میں انوال کرنا ہے کپل کمار صاحب اقبال بانو نے جب یہ گیت گایا جو فیض صاحب کی نظمیں ہیں اس کے بعد یہ دنیا بھر میں مشہور ہوا لیکن آج نہ تو فیض صاحب ہیں نہ اقبال بانو ہیں نہ وہ تانہ شہد جس کے لیے نظم فیض صاحب نے لکھی تھی لیکن گیت کے بول عمر ہے دیکھئے ایسا ہے کہ کوئی بھی گیت کوئی بھی شاعر کے الفاظ کوئی بھی قویتہ جو ہے اس کا ایک انٹرپریٹیشن جو ہے وہ الگ الگ سمجھ میں الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے وندے ماترم کو لے کر کے اتنا زبردست بھینکر اٹھایا گیا کہ وندے ماترم جو ہے انٹی مسلم ہے مجھے ایک لائن وندے ماترم کے اندر دکھا دیجئے جو کہ انٹی مسلم ہو ایک لائن مجھے دکھا دیجئے وندے ماترم کے اندر اور جن لوگوں نے وندے ماترم کو گانے کی بردست بھینکر اٹھایا گیا کہ وندے ماترم جو ہے انٹی مسلم ہے مجھے ایک لائن وندے ماترم کے اندر دکھا دیجئے جو کہ انٹی مسلم ہو ایک لائن مجھے دکھا دیجئے وندے ماترم کے اندر اور جن لوگوں نے وندے ماترم کو گانے کی بات کے اوپر اپوزیشن کیا تھا میرے ساتھ وہ علی کر کے بہت بڑے پروسر صاحب ہیں ڈیبیٹ میں تھے بی بی سی بے ایک بار تو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے تمہیں وندے ماترم نہیں آنا تو تم اقبال کا یہ کہا تو سارے جہاں سے اچھا اندوستہ ہمارا اگر اس سے شکایت ہے تو وندے ماترم میں کہیں پہ بھی اسلام مسلم اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے مجھے کوئی ثابت کر دے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے جس کو کہ کہا گیا کہ وہ انٹی مسلم ہے آج فیض کی اس بات پہ آگئے فیض کی یہ پویٹری جو ہے ایک پریپیکش میں انگریزی حکومت کے سمیں اس سمیں ایک پریپیکش میں کہی گئی لیفٹسٹوں کی دکت کیا ہے میں بتاؤں آپ کو لیفٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو عراضات کا ان کا ادش ہے اسے پورا کرنے کے لیے ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں ہم دھرم کو نہیں مانتے جو دھرم ہیں وہ افیم کی گولی ہے مارکس کی وہ سب کوش کرتے ہیں اور دوسری طرف جہاں سے بھی ان کو دھرم سے ملتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اٹھانے میں اس کو کود کے اٹھا لیتے ہیں یہ دھرم کیل جیس کو لے کر کے اور کود کر کے آگے بڑھاتے ہیں میں ایک بات پوچھنا جاتا ہوں آپ سے جنہوں نے بھی یہ فیض صاحب کی یہ چیز گائی ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے انہوں نے گائی ذرا ان کی فیض صاحب کی اس نظم کے علاوہ ان شاتروں کو اور کتنی فیض صاحب کی نظمیں آتی ہیں سچی آپ کو کوئی اور نظم آتی ہیں سچی تو خیر شائر ہیں چھوڑیے میں عام شاتروں کی بات کر رہا ہوں سمجھے آپ ان کو کتنی آتی ہیں وہاں پہ اس چیز کوئی کیوں اور اس میں بہت بڑی بات آتی ہے ایک چیز لاز بات کہوں گا کہ فیض کی ان کو بھی کس پریپیکش میں استعمال کیا جا رہا ہے اس سمیں استعمال کیا گیا جب دیش گلام تھا انگریزوں کے خلاف استعمال کیا گیا آج کونسی گلامی آگئی ہے جو آج اس پریپیکش میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ تو صاحب ظاہر ہے کہ شن کر کے اس چیز کو لائے گا میں منیج جی میں قپل جی کی پہلی بات کا جواب دوں گا اور پھر نانیلہ جی کی باتوں کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا تو میں بھی جواب دوں گا آبا شک ہے قپل جی نے کہا کہ یہ لیفٹس ہیں میں نہ لیفٹس کو سپورٹ کر رہا تھا کسی بات کو میں ایک بات سپش کر دینا چاہتا ہوں منیج جی کہ وہ لال کلے پہ ہو منڈی ہاؤس پہ ہو آئی ایٹی میں ہو آپ کے جنتر منتر پہ ہو جو سٹوڈنٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ نون پولٹیکل سٹوڈنٹ پروٹیسٹ ہوئے پہلی بات ایک آپ سنیے آپ اپنی بات کہہ دینا چاہتے ہیں راجہ جا کے سپورٹ کرتا ہے آپ جنتر منتر جاتے تو آپ کو دکتا کی خاپٹوں میں نون مسلم چھاپٹوں نے اس کا زیادہ بے روت کیا ہے یہ سب سے مہتوبون بات ہے کہ جنتر منتر پہ منڈی ہاؤس پہ نون مسلم سٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں دوسرا آپ کو سنی مہمان ہے آپ کو سنی مہمان کری جائیے ایک کہ ہمیں انیلیہ جی کی انیلیہ جی کے بات کا آپ جواب دیتے ہیں ہمیں انیلیہ جی کی انہوں نے کہا سٹوڈنٹ کا کام پڑھائی کرنا ہے پڑھائی کرنا عوش یہ ہے اگر راجنیتی نہیں ہوتی تو الیکشن نہیں ہوتے اور راجنیتی سے نکلے ہوئے آپ کے بہت پارٹی کے ارنجیٹلی رویشن کا تسات یہ سب سٹوڈنٹ پولٹیسٹ کے سنگھر سے نکلے ہوئے ہیں آپ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹ پولٹیسٹ نہیں ہوگی آپ کے پاس آنگا علیہ صاحب علیہ صاحب این آر سی سی اے این پی آر کو لے کر افواہوں کو اس طرح کی نظم اور بھرکا رہی ہیں منیش میں دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ فیض احمد فیض فیض کا اسلامک آئیڈیالوجی سے وہ زیادہ کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے آدمی تھے اس لیے ان کے الفاظ میں بعض کئی بار غیر اسلامی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اس نظم میں بھی مل جائے گی لیکن یہ نظم کو ہندو وادیوں کے یا ہندو طوا کے یا ہندوئزم کے خلاف خرار دینا یہ وہ لوگ بولیں گے جن کو نالیج نہیں ہے اردو کی زبان کی یا وہ فیض کی نظم کی جو گہرائی تک نہیں گئے یہ انگریزوں کے خلاف لکھی نہیں گئی تھی زیالحق کے خلاف لکھی گئی تھی میرے جو بھائی میٹے زیالحق کے خلاف لکھی گئی تھی اور زیالحق نے ان کو جیل میں دلوایا تھا تو آج بھی زیالحق کے جیسے کوئی ملتے جھلتے نیتا ہمارے پاس ہے کیا اس کے تحت یہ گائی جاری کیا وہ چیک کر لینا چاہیے وندے مہترم کے بارے میں بتا دوں کہ اسلام کے خلاف اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس کے علاوہ کسی کو سزدہ نہ کرے اور وندے مہترم میں دھرتی کو سزدہ ہے اور یہ اسلام کے بیسک ٹینن کے خلاف ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے آپ سے علیہ صاحب میرا سوال یہ بھی رہے گا کہ یہ بھی در پھلایا جا رہا تھا سی اے ایک کو لے کر کیا مسلمان دیو دیئے ناغرکتہ چھن جائے گی تو کیا یہ نظم کو بھی اسی کی آہ میں آگے بڑھانے کی ایک کوچش ہے دھرتی کی صورت چانداروں کی نہیں کرنا چاہیے ویدہ گیتہ کے خلاف ہے میں آپ کے پاس آنگا علیہ صاحب دکٹر سچی دانند جوچی علیہ صاحب علیہ صاحب دکٹر جوچی کئی شاعروں کو جو فیض صاحب کی نظم کو لے کر ویواد اور بکھیڑا کھڑا ہو گیا ہے یہ ناغوار گزر رہا ہے چاہے وہ جاوے دکتر ہو منور رانہ ہو یہ گلے کے نیچے نہیں اتر رہی ان کے بعد کہ یہ مسلمانوں اور ہندووں کے بیچ میں فاسپا پیدا کرتی ہے یہ نظم یہ راستر ویرو دیئے ڈاکٹر جوچی دیکھئے ایسا ہے کہ جو نظم ہے وہ جس سمیں جیسا کہ علیہ صاحب نے بھی کہا 1979 میں جیعالحق صاحب کے خلاف چونکہ وہ تانہ شاہ تھے اور ان کے خلاف یہ نظم تھی اس وقت وہ موضوع بھی تھی اس وقت انہوں نے گائی کس پریپیکش میں کب گائی جاری اور کیوں گائی جاری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت اس پورے دیش میں یہ محول بنایا جا رہا ہے کہ ایک لوکتانترک ڈن سے چنی گئی سرکار جو بہومت کی سرکار ہے سنصد میں قانون پاس کیا ہے اس کے باوضود ایک الگ طرح کا ایک ویواد اس پر کھڑا کرنا اور بینا جانے بوجھے کھڑا کرنا تو مجھے تو بار بار لگتا ہے کہ آپ نے بھی پہلے کہا کہ اگر اس قانون کے بارے میں صحیح سمجھائش دی گئی ہوتی تو شاید اتنی ساری باتیں اس طرح سے ہوتی ہی نہیں اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو الگ الگ باتیں بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے صحیح راستے پر جائیں بات کریں آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں نیا ایل اے کا راستہ ہے یہاں راستہ ہے وہاں راستہ ہے ڈاکٹر جوشی ایک چھوٹا سا سوال ڈاکٹر جوشی جرے مجھے بریک پر جانا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے اور سوال یہ کہ جو سمیتی آئی آئی ٹی کی جانچ کر رہی ہے اس پورے مسئلے کو آپ کو لگتا ہے فیض صاحب کی نظم کو لے کر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کیا جو لوگ جانچ میں ہیں اگر وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ نظم غلط ہے یہ نظم ہندو مسلمان بھرکاتی ہے یہ دیش ویرودی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس یہ جانچ کا جمعہ ہے ڈاکٹر جوشی نہیں نہیں وہ صرف بات نظم کی نہیں ہے نا میرا کہنا کیا ہے کہ بات نظم کی نہیں ہے بات نظم کے ساتھ ساتھ اگر وہاں کچھ اور ماحول پیدا کیا گیا کچھ نارے لگائے گئے یہ تمام چیزوں کی بھی تو وہاں پر جانچ ہوگی یہ ساری باتیں دیکھیں صرف نظم نہیں ہے نظم کے ساتھ وہ جو پورا ماحول بنتا ہے اس ماحول کی بات کی جا رہی ہے نظم تو فیض صاحب لکھ کے چلے گئے بہت پہلے آج اس بات پر بحث نہیں بات ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں کیوں یوز کی جا رہی ہے کیسے یوز کی آ رہی ہے اس پر بحث ہے اس پر بات ہو رہی ہے کمیٹی ہے تو وہ ساری چیزوں کو دیکھیں پروفیسر صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد ہم چرچہ اسی پر کریں گے کہ اس سمیں اگر یہ نظم کا استعمال کیا گیا تو شبد اور بول بڑے گزب ہوتے کب کہاں کیسے اور کیوں بولے گئے اور اس کے پیچھے کا تات پر رکھیا ایک چھوٹے سے انتظار کے بعد ہمارے ساتھ اور بھی مہمان بنے ہیں میں ان کو نہیں جوڑ پایا لیکن بریک کے بعد دیش کا سوال جاری ہے پی ایم کا کانگریس پر جی دیکھئے جو ماحول اس وقت دیش میں بنا ہوا ہے بہت ہی دوربھاگی پورن ہے کہ ہمارے نیتہ ہمارے لیڈرز وہ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں پبلک کو کلیارٹی کے بجائے برگل آ رہے ہیں کنفیوز کر رہے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں کوئی بھی چھاتر جو پڑھ رہا ہے ایک انسان کا لیڈرز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں پبلک کو کلیارٹی کے بجائے برگل آ رہے ہیں کنفیوز کر رہے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں کوئی بھی چھاتر جو پڑھ رہا ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے اگرشتہ ہے ایک سٹوڈنٹ کا دوسرے سٹوڈنٹ سے اگرشتہ ہے لیکن کچھ بچوں کو کچھ ایک قبیتہ یا نظم پڑھنے سے یہ لیبل کر دینا کہ یہ آئی ایٹی خلاف ہو گیا ہے یا وہاں آواز اٹھ گئی ہے کوئی آندولر آ گیا ہے ایسا ٹھیک نہیں ہے کچھ بچوں نے اپنی بات رکھی انہوں نے ایک قبیتہ پڑھی ایک شاعری پڑھی ایک شاعر بہت بڑے شاعر ہیں انہوں نے ہندووں میں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی صدا تو رام کا نام رہتا ہے انہوں نے بھی کچھ ایسا لکھا ہوا ہے اس کا کانٹیکسٹ ہندو مسلم ایک تا کو ختم کیا ہے یعنی آپ اسے غلط نہیں مانتے پروین جی آپ اسے غلط نہیں مانتے میں اس پروٹیسٹ کے خلاف ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہی ہے یہ غلط ہے لیکن وہ جو نظم ہے اس کو بدنام نہ کیا جائے وہ ایک آئیسولیشن میں آپ نے ڈپلومیٹک لائن رکھی ہے پروین جی آپ کا جواب بڑا ڈپلومیٹک ہے میں جواب دیتا ہوں میں ہوں اور میرا ایک بچپن کا دوست ہے اکتر علی جو گاؤں میں مسلمان ہیں اور ہم دونوں بچپن سے ساتھ پلے بڑے ہیں اور ہم دونوں میں شہد وہ ڈپلومیٹک لائن انہینٹلی رہی ہے ہم ایک دوسرے کے سماج ہم ایک دوسرے کے دھرم کا رسپیکٹ کرتے ہیں اور مجھے اس میں کچھ غلط نظر نہیں آتا پورے دیش کو پٹنے کی ضرورت نہیں ہے ہندو ہندو رہے مسلمان مسلمان رہے اور سارے دھرم ایک ساتھ مل کے جیئے اس دیش میں اس میں ڈپلومیٹک نہیں وہی اس دیش کا کیریکٹر ہے وہی سب کو سمجھنا ہے اپنی اپنی بات رکھیے لیکن اس بات کو سیاست کا ہتھیار نہ بنا اسی بات کو لے کر مچا ہے بوال انیلا جی انیلا جی آپ نے تمام مہمانوں کو سنا جیہاں پینل اتنا بڑا ہے ایک ایک کی رائے لیتے لیتے ایک بریک ہو گیا اور اب بریک کے بعد اس رائے پر لوگ پہنچ رہے ہیں کہ بھائی پرابین تیاغی کو آپ نے سنا یہ آئی آئی ٹی کا الومنائی چلاتے ہیں ان کو کچھ غلط نہیں دکھ رہا آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کی انڈسٹینڈنگ آئی آئی ٹی کی انڈسٹینڈنگ کمجور ہے اور لوگ تنتر میں کیا بولنے کی آزادی پر یہ خطرہ منڈ رہا ہے نہیں ہمارے دیش میں تو لوگ تنتر کی جو آزادی ملی ہوئی ہے سمیدہ نے جو رائٹ ٹو سپیش دیا ہوا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے جس کا جو من آتا ہے وہ بول دیتا ہے یہ جو آج ہم بحث کر رہے ہیں اور الگ الگ میڈیا پلیٹ فارم پر لگاتا ہے یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو فیض احمد فیض صاحب کی جو یہ نظم ہے کیا یہ ہندو برودی ہے کیا یہ راشتر برودی ہے دیکھیں ابھی پرابین جی نے بھی کہا وکاس جی نے بھی کچھ بولا اور جو ہیدر آباد سے ہمارے پینلز بیٹھے ہوئے ہیں ایک بات الیاسی صاحب الیاسی صاحب انہوں نے بھی کچھ بولا الیاس صاحب انہوں نے بھی کچھ بولا میں کیول اتنا کہنا چاہتی ہوں جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ کچھ بات تو ہے کہ ہماری ہستی مٹتی نہیں ہندووں کی اگر میں بات کرتی ہوں سناتن دھرم کی اگر میں بات کرتی ہوں تو ہزاروں سال کی جو ہماری گلامی رہی اس کے بعد بھی کوئی مٹا نہیں سکتا تو نہ بھارت مٹ سکتا ہے نہ ہندو دھرم مٹ سکتا ہے پرنتو ماحول جو چل رہا ہے پورے دیش میں ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے انیلا جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے یہ وہاں پر منیش جی دس سیکنڈ دے دیچے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے آئے انہوں نے نظم پڑھی اس کو اسی نظریے سے دیکھتے یہ سٹوڈنٹس آتے نظم پڑھتے اگر کوئی کلچرل پروگرام ہوتا ہم نے ہی بہت تعریف کرتے با بی با پر ماحول جو چل رہا ہے جو ہم نے جانے کے سٹوڈنٹس کا بھی وہاں پہ ساتھ لیا جا رہا ہے اور ان کی حامی وہاں پہ دکھائی جا رہی کہ ہم اگینسٹ ہیں سی اے کے اگینسٹ ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو سی اے کیا ہوتا ہے اگر آپ جانبوچ کر یہ نظم کا استعمال کر رہے ہو اگر آپ بتاتے ہو کہ اس جن سے پڑھان کی دیکیٹر ہے آپ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو بہتایا جا رہا ہے کون ہیں آپ لوگوں کے پیچھے سٹوڈنٹس کے پیچھے کون ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے پیچھے پیچھے ٹیچر ہوتا ہے اور وہ سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی ایک بچارت ہارا ہوتی ہے جو پڑھنے لکھنے سے بلکی ہے آپ کو ٹیچر برگلا رہا ہے آپ کو ٹیچر برگلا رہا ہے سچی آپ بتا یہ کون ہے جو آپ کو اس طرح سے مجبور کر رہا ہے کہ یہ خرانتکاری گیت گا جا ہے دیش کا جو ماحول ہے دیش کا ماحول جس طرح سے کمینل کیا گیا ہے اسی کے پریپریکش میں آج آمیان کے بات کر رہے ہیں آج ہماری جو بابا ناغرجن کی قویتہ ہے اوم اور وہ پوچھے اوم ہر طرح سے اگر اس سے آپ اوم کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کس طرح کی سرکار کو دھرم کو کرٹی کرتے ہوئے وہ نظم لکھی گئی لیکن اوم ہے اس کا ٹائٹل اوم نانسی یہ نہیں کیسے مسلم مرون دی ہے بھارت کے مسلم مرون دی ہے اگر کرانتی کاری گیت گایا جا رہا ہے ایک ایک تو وہ فیض صاحب کی نظم ہے کیا ہمیں اس بات سے گریز ہیں کہ وہ پاکستان میں جا کے بچ گئے ان کی نظم ہے جو یہاں پر لگاتار گائی جاتی رہی اگر کرانتی کاری گیت ہے تو دنکر صاحب کا وہ گیت کیا سمجھا جائے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سنگھا سن کھالی کرو کہ جنتہ آتی ہے دیکھیں ایسا پہلے تمہیں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں وہ غلط چلا گیا جو میں نے کہا کہ فیض کی یہ لکھی گئی تھی انگریزوں کے کلاب میرا ایک جنرل وہ تھا کہ جو جنرل انٹرپیٹیشن ہے کہ جو حکومت کے خلاف اس سمجھ میں چیزیں لکھی گئیں ان سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ میں نے پہلے بات کہی کہ آپ کس پریپیکش میں کس چیز کو استعمال کرتے ہیں کس اوکیجن کے اوپر استعمال کرتے ہیں یہی وندہ کرت بول رہی ہے کہ شرم آنی چاہیے آئیٹی کے ایسا پیس کے اوپر یہ وہ وندہ کرت ہے جو انیس سو چھے کے اندر میری یونیورسٹی کے کورس کو لے کے ایک کونٹروورسی اٹھی تھی کہ ہندو دھرم کے اس میں اپمان کیا گیا ہے اور یہی وندہ کرت ٹی وی پہ گئی تھی کہ پروفیسر کپل کمار کو اگنو سے نوکلی سے نکالا جائے کیونکہ اس نے ہندو دھرم کی بیزتی کی ہے اور ان مارکسسٹی کو دھرم کا یاد کب سے آ جاتا ہے یہ لوگ چاہے وہ قوی کے شبدوں چاہے شاعر کے شبدوں چاہے کسی کے ہوں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ اس کو اپنی رائی نیتی کے حساب سے کیا سوٹ کرتا ہے اس کو جنتہ میں ڈالنے کے لیے یہ کومننسٹ علیہ صاحب یہ لائنیں باٹھنے والی ہیں علیہ صاحب یہ لائنیں باٹھنے والی ہیں پروفیسر کمار جو کہہ رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیے یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں فیض کو لے کر کے جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھائی بڑا گلت ہے کسی بھی شاعر کے اوپر اٹیک نہیں کرنا چاہیے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا بے تکار فنی ہے لیکن اب ان کے اور سٹیٹمنٹس جو جس پر ہی پیکش میں آتے ہیں بھائی تو سارے سٹیٹمنٹس کو دیکھ کر کے اتیاز کار ہونے کے ناتے جو ہے سب سٹیٹمنٹس کو ایک ساتھ دیکھ کر کے بولوں گا اور پھر اپنے آپ کو کناکار اور شاعر ملتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر وہ ڈاکٹر اور تو تیل بیشتے ہیں لوگوں کو یہ تو ان لوگوں کا لیول آ گیا ہے اور کس لیول کی اوپر یہ بات کرتے ہیں اور ایک لازت بات اور کہہ دو بڑی نادانی سے کہا جاتا ہے سارے یہ تو چھاتر ہے ارے یہ کوئی پرائیمری سکول کے چھاتر نہیں ہے یا کنڈر گارڈن کے چھاتر نہیں ہے سارے بالک ہیں اور اس کے لیچے ہر رائے دیکھ دل ہے جو رائے دیکھ دل میں جنبت سے آتا ہے منور رانا منور رانا مشہور چاہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں پروسر صاحب منور رانا نے کیا کہا انہوں نے کس طرح سے یہ جو ویرود ہو رہا ہے جس طرح سے فیض صاحب کو گھسیٹا گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ساہت اور نظروں پر کتھارا گات ہے منور صاحب نے کیا کہا سناتے ہیں آپ کبھی کے کریکٹر کو کبھی کے لکھنی کو اس معمولی سے آئی ٹی آئی بھی آئی آئی ٹی آئی میں اس کو دیکھیں گے ہم اس کی جازت نہیں سکتے اس کا فیصلہ جب کریں گے تو غالب اور میر تلسی اور کبیر کے جو خانوادے کے لوگ ہیں ان کے جو کنبے کے لوگ ہیں ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں ہم ہمارا ان سے رشتہ ہے ہم فیصلہ کریں گے آپ کبھی کے کریکٹر کو کبھی کے لکھنی کو اس معمولی سے آئی ٹی آئی بھی آئی ٹی آئی میں اس کو دیکھیں گے ہم ہم اس کی جازت نہیں سکتے اس کا فیصلہ جب کریں گے تو غالب اور میر تلسی اور کبیر کے جو خانوادے کے لوگ ہیں ان کے جو کنبے کے لوگ ہیں ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں ہم ہمارا ان سے رشتہ ہے ہم فیصلہ کریں گے آئی آئی ٹی قومی جازت نہیں دیں جی آپ نے مشہور شاعر منور رانہ کو بھی سنا پروفیسر صاحب میں آپ کے پاس آئی میرا یہ آخری پڑھا ہوئے پروفیسر صاحب اور مجھے سب کو لینا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے مرین بھائی جواب دو جی آپ جواب دیجئے علیہ صاحب پھر مجھے ڈاکٹر جوشی اور پروفیسر کمار کی بھی ایک ریاکشن لینی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی موڈی گورنمنٹ کے امیشہ کے پالیسیز پر آواز اٹھاتا ہے چاہے آرمی کا جوان ہو یا ہمارے کوئی جوڈیشری سے ہو یا ہمارے کوئی اپوزیشن پارٹی سے میڈیا سے یا یونیورسٹی سے یہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور اس کے خلاف پلاننگ اور بڑے بڑے جملے شروع کر دالتے ہیں آپ اٹھا کے دیشنی میں پچھلے چھ سال کا ریکارڈ جسٹس لویا سے لے کے یونیورسٹی کے چھاتروں تک تمام کو یہ آنٹی ناشنل سے لے کر طوان ٹائٹلز دیتے ہیں حیبت میں ہیں یہ لوگ سچائی سن نہیں سکتے اپنے غلطیوں کو مان نہیں سکتے دیش کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اوندھے کام کر کے کوئی بتانا چاہتا ہے تو ڈر جاتے ہیں اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں سمجھیں بات کو آپ کے بھلائی کیلئے بولا جارہا ہے آپ کے اوندھے کاموں پر جگایا جارہا ہے آپ کے دیش کو توڑنے کی حرکتیں اس تو روکا لیا یہ ایک آخری آخری دس سیکنڈ مجھے ڈاکٹر جوشی کے لینا ہے ڈاکٹر جوشی ڈاکٹر جوشی کیا یہ ایک نیا نیرےٹیو سیٹ کر رہا ہے کیا یہ ایک نیرےٹیو نیرےٹیو سیٹ کر رہا ہے کہ ساہیت کو بھی اب گھسٹ لیا گیا یہ بلکل یہ بہت بہت ہی دکہ دور بہت ہی شرمناک ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم ایک لوگتانترک روپ سے چنی گئی سرکار اور سنسد کا کس طرح افمان کر رہے ہیں سنسد نے قانون پارد کیا ہے اور آپ اس کو تانہ شاہی بتا رہے ہیں یہ تو ایک بہت ہی سراسر ایک نائن ساتھی ہے ہم بھڑا تو ریشنل مسوچیں حمدہ آپ آپ کا پرسنل بورٹ تے کرے گا کہ بل صحیح کیا ہے آپ کی شریعت تے کرے گی کہ صحیح بل کیا ہے آپ کا پرسنل بورٹ تے کرے گا کہ صحیح بل کیا ہے بھارت کی صلصت صلصت صاحب علیاء صاحب جیان لیں دیش کاصوال کہ یہ آخری پڑاؤ تھا جس میں آپ نے اپنی اپنی رائے رکھی یا آخری پڑاؤ میں آپ نے اپنی اپنی رائے رکھی مجھے اب دیش کا صوال ختم کرنا ہے جیاں بوٹ کا مطلب جتنا میں جانتا ہوں ہوتا ہے چپ جیان بوٹ کا مطلب اگر چپ ہے تو سیاست کو دیکھی آپ ساہیت کو دبوچ لیتی ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے دل نہ ٹوٹے یہ کوشش کرنا کعبہ ٹوٹ جائے چلے گا کیونکہ کعبہ دوبارہ بن سکتا ہے دل اگر ٹوٹ گیا تو نہیں جڑے گا جیہاں سماج کے تانے بانے کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کا دل نہ ٹوڑے دیش کا سوال میں آپ لوگ جڑے بہت بہت دھنواد دن بھر کے خبروں کے پٹارے کو لے کر آئیں گے میرے سہیوگی رویت پونیٹھا آنکان کھول کے